السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بیتر سب کا از آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بائناس پلیٹ فارم کے فیوچر کو لے کر کہ مارکٹ میں اس وقت آفٹر دا ایفٹی ایکس کرپٹو ڈاٹ کوم ان جینسیس کی حالت دیکھتے ہوئے ایک ہی سینٹیمنٹ یہاں پر پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہاں پر بائناس پہ بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور دوستو ایک ہوتا ہے انٹی کرپٹو سینٹیمنٹ اور ایک سینٹیمنٹ ہے انٹی بائناس یہ انٹی بائناس سینٹیمنٹ دوستو کہاں سے آتا ہے بار بار اس پہ ہم بات کریں گے اور آپ کو اگاہی دیں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا بائناس جو سیزی اس کے بحاف پر مارکٹ میں جتنے بھی ٹویٹ کر رہا ہے کیا وہ بائناس کو سیف کرنے میں یا اپنے ٹوکن بین بی کو اور مضبوط کرنے میں کامیاب ہو پائے گا یا اس کے برعکس کہانی کچھ اور ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفیکشن مس نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آفٹر دا ایفٹی ایکس مارکٹ میں پانچ ہزار ڈالر کا کریش آیا اور یہ کریش آنے کی جو ریزن تھی وہ آپ نے دیکھا کہ ہر پریٹ فارم پر کسی نہ کسی ٹوکن کی شکل میں ان کے پاس اساسے موجود ہوتے ہیں اب آپ کسی بھی ایکچینج میں چلے جائیں لیٹس پوز ہم کوکوائن کی بات کرتے ہیں تو گائز یہاں پر کوکوائن اپنے پاس منیمم جو کونٹیٹی رکھتی ہے ایتھیریم کی وہ لاکھوں ڈالر کی مالیت میں ہے کہ اگر کوکوائن کلکو بینک رپٹ ہوتی ہے تو سب سے بڑا جو ایمپیکٹ آئے گا وہ ایتھیریم پہ آئے گا اسی طرح ہر ایکسچینج اپنے پاس کوئی نہ کوئی اساسہ رکھتی ہے جسے یوٹلائز کر کے مارکٹ میں پیسہ لگا کر کچھ پروفٹ لے کر وہ اپنے ٹوکن میں لگاتی ہے اور ہر ایکسچینج کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنا ایک نیٹیو ٹوکن ہوتا ہے جیسے کہ کوکوائن کا کیسی ایس اور اوکی ایس کا اوکی بھی کرپٹو ڈاڈ کون کا سی آر او اور بائنس کا بی این بھی یہاں پر دوستو جیسے مارکٹ میں کلیپس آیا تو سی زی کا جو سٹیپ تھا وہ کسی حد تک کامیاب ہوا اور انٹی کرپٹو سینٹیمنٹس جو تھے وہ جاگ گئے اب انٹی کرپٹو سینٹیمنٹس کیا ہوتے ہیں دوستو مارکٹ جب سے وجود میں آئی ہے ہر پاکستان میں تو جب وبائی امراض کا دور آیا ٹھیک ہے پوری دنیا بند ہوئی پاکستان بند ہوا تو دنیا کو پتا چلا کہ کرپٹو نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے پاکستان میں شاید گنتی کے چند لوگ تھے یا ایک شہر میں ایک بندہ ہوگا جو جانتا ہوگا اس بارے میں لیکن اس کے بعد ایک بڑی تعداد اور پاکستان کی ایک اٹھتی ہوئی انڈیسٹری دنیا کی نمبر ٹو نمبر تھری پر آگئی کہ جی کرپٹو اس ایک کیٹیگری میں لوگ کرپٹو کو پسند کرتے ہیں سمجھنا اور پسند کرنا دوستو یہ دونوں ایک علیہ دا چیزیں ہیں اب انٹی سینٹیمنٹس کیا ہیں کرپٹو کے جو کرپٹو کو پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی یہ بکواس ہے یہ ہے وہ گئے ان لوگوں کی بات سمجھ آتی ہے جب بھی مارکٹ میں کوئی کریش آتا ہے کوئی ہاتھ ہوتا ہے تو دوستو عام بزنس میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کون سا بزنس ہے جس کے اندر نقصان نہیں ہوتا اب ہر طرف پروفٹ ہوتی رہے تو پھر وہ ساری دنیا اپنا سارا کچھ بیج کے ایک ہی کام کی طرف لگ جاتی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر کاروبار میں فائدہ بلکہ حل حلال کام میں فائدہ اور نقصان بھی ہوتا ہے لیکن جب بھی کرپٹو کی یہاں پر ایک بدقسمتی ہے کہ اس کے دشمن مارکٹ میں بہت موجود ہیں جس میں سے انٹی کرپٹو سینٹیمنٹس تو سمجھ میں آتے ہیں مارکٹ میں کوئی دو چار ہزار بار کریش آ چکا ہوگا میرے نزدیک دو چار ہزار بار اور دو چار ہزار میں سے سات آٹھ سو کریش ایسے ہوں گے جو چا چار پانچ پانچ چچے ہزار ڈالر کے تھے جب بھی یہ کریش ہوتا ہے تو پھر مارکٹ میں ایسی باتیں جنم لیتی ہیں جیسے کہ سال دو ہزار بائیس انلکیلی ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا کریش لے کر آیا دو کبار کریش لے کر آیا موسٹی سال میں ایک ہی ہو جائے تو کافی ہوتا ہے لیکن اس کے برقس یہاں پر کالی بھیڑیں جو مارکٹ میں بیٹھیں ہیں جو یقین کریں کہ کرپٹو کو نہیں سمجھتی بلکہ کرپٹو کے ایکسپرٹس کو ہائر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ اپنا نام چلا رہے ہیں جیسے کہ انٹی کرپٹو سینٹیمنٹس تو اب آپ کو میں نے بتا دیا اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں بائیناس کے فیوچر کو لے کے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ انٹی کرپٹو سینٹیمنٹ کے بجائے انٹی بائیناس سینٹیمنٹ کو لے کر آتا ہے دوستو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جو ایک نلائک سا کرپٹو کی میرہ ہے وہ باز نہیں آتی ان چیزوں سے کہ وہ ہر دفعہ کیونکہ ابھی ہمارے جو بیورز ہیں ان کا بار بار ہم سے رابطہ کرنا ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے اندر کتنا فیر آ چکا ہے اس بات کو لے کر کہ جی کیا بائیناس اب ایف ٹی ایکس کی طرح ہونے جا رہی ہے ظاہری بات ہے کہ ایک انسان کے فالورز ہوتے ہیں اور وہ غلط ڈیریکشن پروائیڈ کرتا ہے اپنے فالورز کو کہ جی اب اگلا حال ایک ٹویٹ کرنا ہی کافی ہوتا ہے دیکھیں جب کوئی انسان کسی کو سن رہا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی خر نکل و حرکت کو لوگ بڑے پیار سے دیکھتے ہیں اسے بڑے عزت و اخترام بکھتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا اکثر معصوم لوگ پائے جاتے ہیں زمانے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی عزت کے قابل ہے بھی کہ نہیں تو یہ انٹی بائیناس سینٹیمنٹ ادھر سے آ رہے ہیں کہ جی اب بائیناس جو ہے وہ جانے والی ہے اگلا حال بائیناس کیسے ہونے والا ہے اگر آپ کسی کے فالورز ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہر بندے کی ایک اپنی کمیونٹی ہوتی ہے ہر بندے کی تو یہاں پر دوستو جائے کہ جب آپ بائیناس کو ریفرل کوٹ کے طور پر یوز کر رہے تھے تب بائیناس بینکرپٹ کیوں نہیں ہو رہی تھی چلے ہم ان باتوں کو چھوڑتے ہیں بائیناس کو تو دوستو میں یہاں پہ کلیر کر کے ہی جاؤں گا اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ یہ انٹی بائیناس سینٹیمنٹ والے جو حضرات ہیں ان سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے بیٹگیٹ کو پرموٹ کیا لاکھوں روپے آپ نے بیٹگیٹ سے بٹو رہے اور کیا بیٹگیٹ یہاں پہ بینکرپٹ نہیں ہو سکتا جبکہ آپ کی ہر ویڈیو کا ٹائٹل اور ہر چیز بیٹگیٹ سے جڑی ہے آپ بیٹگیٹ کے بارے میں یہ الفاظ کیوں نہیں کہہ رہے لہٰذا آپ کا ذاتی نقصان جو بھی آپ کے معاملات تھے آپ نے بائیناس میں جو کہ مسئلے مسائل پیدا ہوئے آپ کے آپ سٹل بائیناس کو انٹی ہو کر اس کو بدنام کرنے میں لگے ہیں لیکن اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے یہاں پر ایک غریب عوام کا ہے آپ کوئی بھی اپنے ذاتی معاملات کو عوام کے اوپر نہیں ڈال سکتے اور جو انویسٹر حضرات ہیں وہ بچارے یہاں پر پہلے سے ہی بائیناس پر اپنی انویسمنٹ کر کے بیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے ایسے الفاظ ان کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں وہ پہلے ہی سے ہی ایک کرپٹو کو بنا سمجھے ہوئے اس مارکٹ میں پھنچ چکے ہیں اور ابھی وہ نکلنا نہیں چاہتے لیکن ان کو یہ فکر لاحق کرنا کہ اگلا انجام بائیناس کا ایفٹی ایکس جیسا ہونے والا ہے تو دوستو اگر آپ تھوڑی سی بھی سینس رکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ چیز جو کرپٹو کی میرہ پھیلا رہی ہے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ الفاظ وہ بیٹ گیٹ کے بارے میں کیوں نہیں دے رہا کیونکہ بیٹ گیٹ کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہے اور کانٹیکٹ ہونے کے ناتے چی بیٹ گیٹ اب بینک رفٹ نہیں ہو سکتی سو گائز یہاں پر ہم کسی بھی ایکسچینج کے اینٹی نہیں ہو سکتے ایون کہ میں خود اوکی ایکس بیٹ گیٹ کوکوائن بائیناس کے بارے میں سبھی کو بتاتا ہوں اس لیے کہ آپ کے سبھی ایکسچینجز پر اساسے جو ہیں ایک ساتھ پڑے نہیں تو یہ ایک خطرے کی بات ہے تو یہاں پر دوستو فیلال ایسی کوئی نیوز نہیں ہے یہ اینٹی بائیناس سینٹیمنٹس ہمیشہ ایک طرف سے آتے ہیں جو میں ہمیشہ اپنی اوڈیونس کو بتاتا ہوں لیکن کیونکہ یہ موقع بہت غلط ہے غلط جگہ پہ غلط وقت پہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس ٹویٹ کی وجہ سے عوام پریشان ہے اور ان کا یہ ماننا ہے جناب کا کہ اگر بائیناس کے جو انویسٹرز ہیں وہ اپنا سارا پیسہ لے کے اس ایک سینج پہ آ جائیں جس کے ساتھ میرا کونٹیکٹ ہے تو چلو جی میری بھی دوا دارو اور بھڑ جائے گی دیکھیں انسان کا جو پیٹ ہے نا جو پیٹ ہے وہ صرف قبر کی مٹی بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب جو حالت ہو گئی ہے لوگوں کی قبر کی مٹی بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتی اتنا برا حال ہو چکا ہے پیسہ کمانے والوں کا لہٰذا دوستو اگر ہم بائیناس کی اب بات کلیر یہاں پر کر لیں تو ایسی فیلحال مارکٹ میں کوئی نیوز نہیں ہے اور میں اور کوئی بائیناس جو دوستو میری کسی مامے چاچے کی نہیں ہے بند ہونے کو یہ بھی بند ہو سکتی ہے سیدھی سی بات ہے ایف ٹی ایکس چلی گئی اور اس وقت کرپٹو ڈاٹ کوم ابھی تک ویڈرال نہیں دے رہا اور جینیسیس کی خبریں ابھی دو دن تک کلیر ہوں گی یہاں پر بائیناس بھی جا سکتی ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جب کوئی نیوز مجود نہیں ہے جب کوئی ریالٹی بہائنڈ اسکرین ہے ہی نہیں تو آڈینس کو بنا وجہ بلا وجہ ایسی اس طرف لگانا ایسی حالات میں جو اتنے سینسٹیو حالات ہیں کہ اس وقت آپ کوئی بھی بات مارکٹ میں چھوڑیں گے تو دنیا آپ کو دیکھے گی آپ تو اجو کا مرکز بنیں گے اور یہ سستی شوہرت اس وقت کوئی بھی شخص آنسل کر سکتا ہے اور اکثر دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ میں میں انٹی ہو کر ایسی ویڈیوز بناتا ہوں دوستو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے عزت عزت اور ذلت ہوتی ہی اللہ کے اختیار ہے اگر ہم سمجھے تو بینگا مسلم ہمیں یہ بات ماننی چاہیے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی گھٹیا اور اتنی سستی شوہرت کی کسی کو متاجی ہونی چاہیے ریالٹی اس دس کہ آپ کو اپنی آڈینس کی جو ہے کہ اخترام کرنا چاہیے سرمائے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا سوال مجھ سے یہ تھا کہ کیا بائنانس کبھی فٹ ایکس جیسا حال ہونے والا ہے تو دوستو میرا یہ جواب ہے کہ کسی بھی ایکسچینج کا کوئی بھی حال ہو سکتا ہے کوئی بھی ٹھیک ہے جب پاکستان میں کرپٹو آئی لیگل تو ابھی بھی نہیں ہے پاکستان میں دنیا میں کم ہی ملک ہیں جہاں پر لیگل ہوگی تو وہاں پر ان ایکسچینجز کے ساتھ یہی مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ ابھی ڈی سینٹرلائز ہیں سینٹرلائز ہیں یہ رفت چل رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کا سرمایہ ویسے بھی ہوا میں ہے ہنڈر پرسنٹ ہوا میں پڑا ہوئے آپ کا سرمایہ ایک پاسورڈ ہی آپ کا بھول جائے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ سپورٹ سینٹر کا ماتھا پھوڑ دیں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے ایک آپ کا سیکیورٹی نمبر میس ہو جائے ایک آپ وی پین لگا کر غلط طریقے سے آپ اپنی ایکچینج کو کسی ڈیفرنٹ ڈیٹری میں یوز کریں آپ اپنے وہاں پر پڑے ہوئے ایسٹس نکلوائی نہیں سکتے تو رسک تو کرپٹو کی مارکٹ میں آپ کے پہلے پاسورڈ سے شروع ہو جاتا ہے پاسورڈ بنانے پر شروع ہو جاتا ہے ایک ای میل چینج ہونے پر شروع ہو جاتا ہے تو رسک تو دوستو اس کا سر سے لے کے پاؤں تک ہے اور اگر آپ یہاں پر لاسٹ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہاں پر فکر ہے کہ آپ کا سرمایہ کہاں جائے گا تو اس کا ایک دیسی حل ہے آپ اپنے سرمایہ کو بائناز سے نکالیں بائناز کو دفعہ دور کریں اور جس ایک چینج پر بھی آپ کو بلیو ہے جس پر بھی آپ کا یقین ہے آپ ادھر اپنے اساسوں کو ٹرانسفر کر لیں اٹس ویری سیمپل اور اساسوں کو سیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ یو ایس ڈی ٹی میں بھی کنورٹ نہ کریں آپ اپنے ٹوکن کو کسی ہارڈ والٹ میں سیلیٹ کر لیں اور ہارڈ والٹ آپ نے خود سیلیٹ کرنا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی چوائز پہ میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ڈرس والٹ میں کر لیں کیونکہ وہ بھی بائناز کا ہے تو آپ کسی بھی ہارڈ والٹ کو سیلیٹ کریں اور اپنا سرمایہ وہاں پہ لے جائیں لہٰذا فیلحال مارکٹ میں ایسی کوئی نیوز نہیں ہے اگر آ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ دس اس کرپٹو اور جب تک اس میں قانون سازی نہیں ہو جاتی ہمیں ایسے خطرات لہا کریں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ